پنجاب کی ٹیم کو بتا دے کہ آئی پیل 2021 کا یہ ایک اور رومانچک مقابلہ کولکاتا اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں پر پنجاب کی ٹیم پہلے گیندبازی کر رہی تھی آپ میں دوستو کولکاتا کی ٹیم کی سلامی جوڑی نے پریاس تو بہت کیا لیکن شبمن گل جلدی آؤٹ ہو گئے تھے پرندو اس کے بعد وینکٹے شہیر اور ان کے ساتھ مل کر رہو ترپاٹھی نے گیم کی شکل ہی بدلتی پرپاٹھی اور وینکٹے شہیر کے بیچ میں اتنی تابر توڑ پارٹنرشپ ہوئی کہ میدان میں کیول چوکے اور چھکے ہی نظر آ رہے تھے جہاں ترپاٹھی نے 26 گیندوں میں 37 سن تو وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ وینکٹے شہیر جیسے توفانی کھیلاڑی نے تو اپنی فارم کو برقرار رکھتے ہوئی 48 گیندوں میں 67 ٹرن جڑ دیئے تھے اور ان دونوں کھیلاڑیوں کی بدولت ہی کولکاتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم سو کھاں آنکھڑا بھی چھو چکی تھی حالکہ دوستو ان دونوں کھیلاڑیوں کے بعد کسی نے کچھ خاص نہیں کیا کہ وہ نتیش رانہ میدان میں آ کر دوفانی پاری کھیل کر 31 رن بنا گئے کی بدولت کولکاتا کی ٹیم جیسے تیسے 165 تک تو پہنچی چکی تھی اتنے کے لئے دوستو لکشے ملا پنجاب کی ٹیم کو 166 ٹرنو کا اب دوستو لکشے تو زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن پنجاب کی ٹیم کی فارم کو دیکھ کر یہ لکشے ان کے لئے واقعی میں بہت ہی بڑا نظر آ رہا تھا انجاب کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات کرنے کے لئے کیل راہل نے مائنگ اگروال کے ساتھ مل کر ایک تابر توڑ رنیتی بنائی میدان میں اترتے دونوں کھیلاڑیوں نے اپنے اپنے بلے سے 40-50 رن جڑھ کر اپنے اپنی پاریوں سے ہی ٹیم کو سو تک پہنچا دیا تھا بیچ دو سو مائنگ اگروال چالیس پر آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے بعد کوئی بھی کھلاڑی اچھا پفارم نہیں کر پایا کیل راہل ستاسٹنڈ بنا کر میدان پر ڈٹے ہوئے تھے اور پھر انہیں ساتھ ملا شاروک خان کا تو شاروک خان کے چوکر چھکوں کی بدولت مقابلہ اپنے آخری اوور میں پرویش کر گیا کہ تب ہی کیل راہل بھی آؤٹ ہو گئے شاروک خان نے وینکٹے شہیر کی گیند پر چھککا جڑ کر آخرکار اپنی ٹیم کو ہارے وے میچ میں جتا دیا دو سو آئی پیل دوہزار اکیس کا ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا میچ کھیلا گیا کولکاتا اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں لڑائی ہے پوائنٹ سٹیبل میں آگے بڑھنے کی کولیفائی کرنے کی پلی آف کے لیے سی حساب سے یہ تھماکے دار میچ بھی رہا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کی شروعات ہوئی پنجاب کی ٹیم کی گیند بازی کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اس سے پہلے کی سلامی جوڑی کے بلے باز شبمن گل کچھ کر پاتے وہ اس سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے آؤٹ ہونے کا گھم کسی کو ایک پرتیشت بھی نہیں ہوا کیونکہ دوستو وینکٹے شہیر اور ان کے علاوہ راہل ترپارٹی نے تابر توڑ پلے بازی جو کر ڈالی آپ کو بتا دے کہ کسی کی پروہ نہ کرتے ہوئے وینکٹے شہیر نے 49 گیندوں میں پچاسا جڑ دیا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ وینکٹے شہیر نے 49 گیندوں میں 67 رن تک جڑ دیئے تھے تو وہ انترپارٹی نے بھی 36 گیندوں میں 44 سن لگا کر کئی نہ کئی کولکاتا کی ٹیم میں نئی جان فوک دی تھی انہوں کھلاڑیوں نے مل کر دوستو کولکاتا کی ٹیم کو 100 کے پار پہنچا دیا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر نتیش رانہ نے بھی چوکے اور چھکوں کی پارش کرتے ہوئے 18 گیندوں میں 30 سن لگا کر میچ کو ایک نیا رکھ دے دیا تھا ساتھ وکٹ کا واکر کولکاتا کی ٹیم 165 تک تو پہنچی گئی تھی جیتنے کے لیے پنجاب کی ٹیم کو 166 رن چاہیے تھے جو کی واقعی میں کوئی چھوٹا لکشے تو نہیں ہے لیکن پنجاب کی ٹیم کے کھلاڑی اگر فارم میں آ جائے تو یہ لکشے کچھ زیادہ خاص بڑا بھی نہیں تھا آپ کو بتا دے کہ سلامی جوڑی کے طور پر میدان پر اترے کیہل راہول اور مینک اگروال کا ایک بار پھر سے توفانی با اکرامر گروپ دیکھنے کو ملا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اکیلے پنجاب کی ٹیم کو سو کانکڑا چھوہ دیا تھا جہاں اگروال نے دوستو تین چوکے اور تین شاندر چھکے جڑ کر ستائیس گیندوں میں ہی ایڑ سو کے شرائک ریٹ سے چالیس رن جڑ دیئے تھے تو وہیں دوسری طرف کیل راہول کو تو کوئی روک ہی نہیں پایا دوستو آپ کو بتا دے کہ راہول نے لگ بک بیانیس گیندوں کے اندر اپنا اردشہ تک پورا کیا لیکن اپنی سیٹ پاریک انہوں نے یہی نہیں روکا دوستو آپ کو بتا دے کہ مائنک اگروال کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اور کوئی پنجاب کی ٹیم کا بلے با سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا چاہے وہ نکولس پورن ہو مارکرم ہو یا پھر دیپک خودہ سب میدان سے آؤٹ ہو کر جا رہے تھے لیکن کیل راہول اپنی ٹیم کے کپتان آخری گیند تک لڑنے کے لئے تیار تھے تب ہی تو وہ اکیلے میچ کو آخری اوبر تک لے گئے لیکن دوستو اسی بیچ کیل راہول کو ساتھ ملا شارک خان کا بھی ایک ایسا کھلاڑی دوستو جس نے آج کے میچ کی شکل ہی بدل کر دی اور پنجاب کی ٹیم کا ایسا تھاکڑ کمبیک کرا دیا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ شارک خان کی طوفانی بلے بازی سے ہی اب مقابلہ اپنے آخری اوبر میں پرویش کر گیا تھا میدان پر آ چکے تھے وینکٹے شہیر اور پہلی گیند پر انہوں نے کیل راہول کو آؤٹ کر کے چیمتکار ہی کر دیا تابلا اب حد سے زیادہ رومان چک ہو چکا تھا راہول بھی چلے گئے تھے بس شارک خان ہی جیتنے کی امید تھے چار گیندوں میں چار رن چاہیے تھے کہ تب ہی اس اوبر کی تیسری گیند پر شارک خان نے ڈیپ میٹ وکٹ کی طرف سے ایسا خطرناک چھکا جڑا کے پنجاب کی ٹیم ایک ہارے وے میچ میں جیت گئی اور دوستو شارک خان کے اسی چھکے کو دیکھ کر پریتی زندہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی پوری ٹیم حیران تھی کیونکہ دوستو اسی جیت نے پنجاب کی ٹیم کے رسائی پیل کو جیتنے کی امید کو بھی چگا دیا ہے فلحال تو یہ جیت بھی کسی فائنل سے کم نہیں تھی اور ماننا پڑے گا کہ پنجاب کی ٹیم ایک اور رومان چک و یادگار مقابلہ اپنے فینس کو دے کر گئی ہے پرند دوستو پنجاب کی ٹیم کی اسی شاندر جیت کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو تنہیوار